تو میں اعلان لعلان کہنا چاہتا ہوں سننے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رد یدہو طالعہ انہا کے بارے میں جو میری مفتگو ہے جس پر ان لوگوں نے شور بچایا وہ این پران سنت کے مطابق ہے اور اصول احل سنت کے مطابق ہے میں اس پر پچھتر گھنٹے تقریب کر چکا ہوں اور اگر کوئی سننگوں میں سے بھٹکا ہوا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے بھی دیار جس مسلک کی سیاستہ میں یہ حدیث ہو کلو بنی آدم خطاون کلو بنی آدم خطاون طبق خطا سے اگر سے اس اصلاح ربیوں کا آگے ہو گا اس سیاستہ کے پڑھنے والے سننگوں میں کیا ایسے باتیں کی رہا سکتی ہیں تو روات حضرت گھڑی اور کچھ انپڑھ سنیوں نے بیان کرنا شروع کر دی تو میں اس طبقے کو کہہ رہا ہوں شور بات کرو آج اس بین کوچ میں وہ جو تم گستاخی کہتے ہو وہ اشرف ایسا جرانی کی طرف منصوب نہیں ہوگی چودہ سنیوں کی حصول احل سنت کی طرف منصوب ہوگی اور حصول احل سنت کو ثابت کرنا میرا ذمہ ہے اپنی مفتگو کو قرآن و سنت دونوں سے ثابت کرنا میرا ذمہ ہے اور تمہارے کفر ثابت کرنا یہ بھی میرے ذمہ ہے میں بتاؤں گا آسف علمی کی توہین عمجد جہری کی توہین نمید عشق کی توہین قرآن سے انکار اللہ کی توہین رسالت کی توہین آؤ کسی گوٹ میں تو مجھے ثابت کرو میں تمہیں ثابت کرتا ہوں مجھے کرو تو میرے ثابت آرہو اور تجھے کروں گا تو پھر ثابت روانا پڑے گا میرا نام لے کر حملہ کیا جانا ہے امام عربہ پر میرا نام لے کر حملہ کیا جانا ہے امام بخاری پر میرا نام لے کر حملہ کیا جانا ہے امام مسلم پر اور میرا نام لے کر ہی حقیقت نے حملہ کیا جانا ہے حضرت سندھی کی اکبر پر حضرت فروع کی آجام پر رضی اضا ہوتا لڑھما تو کیا ان لوگوں کو کھلی چھوٹی نہیں جا سکتی ہے یہ توہینیں کریں اور دندر آتے پھریں ہم مدب کے مطلعے ہم عشق کے علم بردار ثابت کرے کوئی جان دینے کو تیار ہیں مگر بھوکنے والوں کو یوں بھوکنے نہیں دے گے یہ ملک بیس لاکھ سنیوں کے خون سے بنا ہے اور انشاءاللہ اس کی گلی گلی میں اہل سنت کا جنڈا لہر آئے گا میرے ساتھ اسی بات پر حلف اٹھائیے اور کل کی تاریخی کانفرنس میں شرکت کا اسی حلف سے اعلان کیجئے نعرہ تکبیر اللہ حافظ 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 تاجدار خان محصومی احمی 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 لباک یا رسید لباک یا رسید لباک یا رسید